السلام علیکم ویورز کیسے ہم سب آج ہم منائیں گے بہت ہی مزیدار کسٹڈ کیک تو یہ کیک بچے اور بڑے سبھی کو پسند آئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں ان سے کیسے بناتے ہیں ایک کٹورے پر چھنی رکھیں گے اور اس میں دو کپ میدہ ہائٹ کریں گے ابھی ایک کپ میدہ ہائٹ کریں گے اور اس کے بعد میدے کو چھان لیں گے پھر سے ایک کپ میدہ ہائٹ کریں گے اور ایک کپ پورٹر شگر ایٹ کریں گے پی سی بھی شکر ایٹ کریں گے اب ہم ان دونوں کو بھی اچھ س چھان لیں گے ہاف کپ کسٹڈ پورٹر ایٹ کریں گے ایک ٹی سپن بیکنگ پورٹر ہاف ٹی سپن بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے ان سب کو بھی اچھے س چھان لیں گے تو ایک ایک میں میرے بچوں کے فرینڈز کے لیے بنا رہی ہوں میرے گھر پہ میرے بچوں کے فرنڈز آئے اس لیے مجھے آٹھ سے نو کیک کی ضرورت ہے تو میں آٹھ سے نو کیک کپکیک بناوں گی یہاں پر تو امید ہے اس میں نو کیک بن جائیں گے تو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں دودھ ایٹ کریں گے ابھی ایک کپ دودھ ایٹ کریں گے پھر مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر سے ایک کپ دودھ ایٹ کریں گے جو کپ سے ہم میدہ اور پورڈر شگر اور دودھ لیے ہیں وہ ہی کپ سے آدھے کپ تیل ایٹ کریں گے وہ کپ میں دودھ تھا اس لیے میں یہ کپ سے ایک کپ تیل ایٹ کر رہی یہ چھوٹا کپ ہے تو پھر سے اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں پھر سے ایک کپ دودھ ایٹ کر رہی ٹوٹل ہم اس میں دو کپ دودھ ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی گاٹے بننی نہیں چاہیے لگاتار اچھے سے مکس کرنے سے گاٹے نہیں بنے گی دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے مکس کریں گے تو فرینڈز آپ لوگوں سے ایک ریپسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک شیئر اور کمنٹس کریے اور جو پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے جزاک اللہ خیر تو دیکھئے گاٹے ایک بھی نہیں بنی ہیں اس میں تب ہم اس میں وان ٹی سپون وینے لائسنس ایٹ کریں گے پھر سے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ایک کپ ٹوٹی فروٹی ایٹ کریں گے ایک کپ ریڈ کلر کی ایٹ کریں گے اور ایک کپ گرین کلر کی ایٹ کریں گے ٹوٹل دو کپ اس میں ٹوٹی فروٹی ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھئے ایک کپ مکشر بن چکا ہے اپنے کے مکشر کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے دیکھیں ایسے سٹیل کے کٹوریاں لے لیں گے اور اس کو برش کی مدد سے یا ہاتھ سے تیل لگا لیں گے تو یہ چھے کٹوری ہے اور ٹوٹل تین کٹوریاں میں سائیڈ میں رکھیں تو الحمدللہ اس میں پورے ٹوٹل نو کٹوریاں بنے ہیں کیک کے مکشر کو ایک ایک کر کے کٹوریاں میں آئٹ کریں گے اور اوپر سے ٹوٹی فروٹی آئٹ کریں گے تو فرنڈز آپ اس کیک کی ریسیپی کو میری ضرور ٹرائی کریے یہ کیک بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ کیک بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے پندرہ منٹ پہلے گیاس پر کڑائی اور بھگونے کو گرم ہونے کے لئے رکھی ہوں میں ڈھکن ڈھاپ کر لو فلم پر دیکھیں گڑائی کے اندر اس طریقے کا سٹینڈ رکھیں گے اور سٹینڈ کے اوپر ایک ڈھکن کو رکھیں گے پھر ایک ایک کر کے کٹوریاں کو رکھ دیں گے دیکھیں اس میں ٹوٹل پانچ کٹوریاں آئیں گے تیس منٹ کے لئے کیک کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے لو فلم پر ڈھکن ڈھاپ کیا تو دیکھیں تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیک کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کیک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایک ٹوٹل پک کی مددہ سے ہم چیک کر لے دیں دیکھیں ٹوٹل پک ساف ہے اس کا مطلب کیک اچھے سے پک چکا ہے اب ہم کیک کو ٹھڑنے ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد کیک کو نکال لیں گے کٹوری کو اُلٹا کر کے کیک کو نکال لیں گے دیکھیں کیک اتنے اچھے سے نکال چکا ہے اور کتنا مزے دار لگ رہا ہے سپنج کی طرح بنا ہے تو فرنٹس ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریے اور اس کیک کی ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریے بچے اور بڑے سبی کو پسند آئے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم